ہی آئی ہوب یو آل فائن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیس لگانے کا دکھا بتاؤں گی اپنی ڈائننگ فٹ سے اپنی ڈائنگ فٹ سے پیس لگانا کس طرح سے سمٹم کہتے ہیں نا ہم دامن پر لگاتے ہیں تو گلے کا سینٹر آؤٹ ہو جاتا ہے گلے کو ٹھیک کریں تو دامن کا سینٹر صحیح نہیں ہوتا تو تو پروپ پر گائیڈ کروں گی کہ آپ نے کس طرح سے گلے کا دامن کا پیس ٹیش کرنا ہے اور کس طرح اچھی فینشنگ کے ساتھ آپ نے لگانا ہے تو آپ کو میں یہ دکھا دوں فرنٹ پر آئے گا گلہ گلے کا دیکھ بتا رہی ہے آپ کو سکس سے ٹو پائنٹ کم ہے تو اب آپ نے اس کو پہلے سینٹر کر لینا ہے سینٹر کیسے کرنا ہے ایسے رکھ کے اگر اوپر سب کریں گے تو یہ دیکھیں دامن ہمارا ایکول نہیں آ رہا ہوں یہ ہی سے ہماری ساری گھر بڑھ ہوتی ہے اگر ہم ڈریکٹ پہلے ہی گلہ لگا دیں گے تو دامن ایکول نہیں ہوگا تو ہمارا خراب ہوگا اگر دامن کو پہلے لگاتے ہیں اور گلہ بعد میں لگیں گے تو وہ آؤٹ ہوگا تو ہو گیا نا مسئلہ تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے جو امراری دی ہوئی ہے پیٹرن ہمارا بارڈر ہے اس کو ہم نے پہلے سینٹر کرتے ہوئے ایکول کر کے پیس کر لینا ہے لینڈھ ہم نے جتنی چاہیے ہوگی اس میں سے ایکسٹر سٹیچنگ ہم باتیں چھوڑتے ہو ہم نے کٹ کر لے رہا ہے یہاں پہ مجھے تھرٹی انچز چاہیے تھی میں تھرٹی ورن انچز پہ کٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے سائٹ پہ پینلز بنانی ہے اس طرح کے بڑیٹی کا پیچ لگانا ہے گلے کا اور شولڈر کا ٹویل فیس کا ہاف کرنا ہے ہاف سے مزید آگے نیچ کے فاصلے پہ میں نے نشان لگا دیا یہ ہمارا ہو گیا فور انچ کا رکھتے ہوئے ہم نے نشان یہاں پہ یہ میں پینٹ یوز کر رہی ہوں یہ اریزیبل ہوتا ہے جیسے ہی پانی لگائیں گے تو آپ یہ ٹینشن ڈالنے کے نشان کہاں جائیں گے فور انچز کا کپڑا تھا سینٹر سے یہ میں نے فولڈ کر لیا یہاں سے ہماری سائٹ کی پینلز کے امبرائجری آ جائے گی اس طرح سے یہ والا اب لگانا کیسے ہے اس کو ایک سائٹ سے فولڈ کرتے جائیں گے اور اس کو لگا لیں گے یہاں پہ سینٹر کی مشین یوز کر رہی ہوں ٹینشن میری جو ہے وہ فولڈ پر فائف کے درمیان میں ہے سٹیچ لیں 2.5 پہ رکھ رہی ہوں سٹیٹ سٹیچ کے رکھ رہی ہوں اور اس کے لئے جو تھریڈ یوز کر رہی ہوا یہ دیکھ لیں یہ میں نے پیکو والے بھائی سے لیا تھا اور 300 کا بڑا تھا ہاف کون تھی ہاف نو نے یوز کر لی تھی یہ بہت اچھی لیتی اکثر پیس پر امبرائجری کیوں تھی ہیں نارمہ تھرڈ لگاتے ہیں تو وہ نظر آتا رہتا ہے تو میں نے ایک بار یہ لے کے رکھ دیا تاکہ کوئی بھی اس طرح کا پیس لگانا ہو تو فینشنگ آئے بہت اچھی یہی چھوٹے چیزوں ہوتی ہیں آپ بھی لے کے رکھ دیں آپ کا پیس بہت نیٹ آئے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آگنزا کے کپڑے کو فول کرتے ہوئے سٹیٹ سٹچ جو ہے وہ ہم ایسے ہی لگا لیں گے پہلے میں جیتی بھی دکھایا تھے آپ کو نامل فوٹ سے دکھایا تھے وہاں سے کیا ہوتا ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور مشکل ہوتی ہے اس پر ہم نے اپنا ڈیفرنٹ فوڈ یوز کرنا ہے اور اس سے یہ کینما نے بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کو میں کر کے دکھا رہا ہوں پر آپ اس طرح سے کریں گے آپ اس طرح سے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیک سکتے ہیں لیکن بہت آئیم لگ جاتا ہے جن کے پاس ورسلی سے بات ہے ڈانگ فوٹ نہیں ہے تو وہ نامل فوٹ صحیح کریں گے تو میں نے کہا ان کو بھی ساتھ میں بتا دیتی ہوں اچھا آرگنزا کا کپڑا گر آپ پہلے کٹ کاویا کر لیں گے تو لگاتے ہوئے آپ کی کورنر جو ہیں ٹائنگلز ایکول نہیں آئے گی اس سے ہم نے بات میں کٹ کرنا ہے ایک ہو گیا اب ہم نے ڈانگ فوٹ لگانا ہے اپنے پیش فوٹ کٹ میں سے اس سب سے پہلے ہم نے ڈانگ پلیٹ لگا د رائنگ پلیٹ لگا لی اس کے بعد ہم نے فوٹ اجیسٹ کرنا ہے فوٹ کو اجیسٹ کرنا بہت آسان ہے ایک بات کا بہت یعنی ہے تھاگہ آپ کا آرام سے آئے کیونکہ دھاگہ تھوڑا سا ازلی نہیں آرہا تھا تنگ کر رہا تھا یوں بار بار خراب ہو رہا تھا تو میں ان دھاگے کو رکھ دوں گی ٹیبل کے نیچے تاکہ وہ سمودلی آئے کسی اس کے اٹکے نہیں اور یہ دیکھیں جی اس فوٹ کا فائدہ کتنا زیادہ ہے آرام سے بس اپنے کپڑے کو سٹیٹ ریکن اس میں بھل نہیں آنا چاہیے اور میں اپنے پر پچھتا رہی تھی کہ میرے پاس یہ فوٹ تھا پڑا تو میں نے اس کو پہلے یوز کیوں نہیں کیا مطلب کہ پیت جو میرا نامل فوٹ سے آدھے گھنٹی میں لگتا تھا میں نے فیفٹیری میلٹس میں لگا لیا تھا کتنا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس پر اوپر آئرن کر دینا یہ سٹیٹ ہو جائے اب ہم نے گلے کو کس طرح سے لگانا ہے سینٹر کرنا ہے اس طرح سے گلہ کہاں سے رکھنا اوپر سے کٹنگ کا مارجن چھو ہوتے ہوئے یہاں پہ میں کلاسی کی کلو یوز کر رہی ہوں آپ یو ایو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بلکل نہیں پروفیشنل آپ کی آئے کے دیکھیں نا کہ اپنے گھر پہ لگایا ہے اگر آپ پن اپ کرنا چاہے تو کر لیں لیکن کچھا کر لیں وہ بھی بیسٹ رہے گا لیکن بہترین طریقہ ہوگا کہ آپ یو ایو یو یا کلاسی کی کلو لگا کے تھوڑا سا اس کو پیسٹ کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ فری ہنڈ ہم امرائیڈری کے لیے ہوتی نہیں ہوگا یہ ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سلائی میں نفاست لے کے آتی ہیں ایکسٹر اگرزہ کا کپڑا میں نے کٹ کر لیا اور اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سٹیچ لینٹ میں دیکھیں 2.5 پہ رکھنے میں مزید اور کم کروں گی زگ زگ کا یہاں پہ پہ پیٹرن پہلے میں نے ڈائل کیا تھا 2.5 میں لیکن 2 یہ مجھے بہت زیادہ لگ رہا تو اس کو میں مزید آگے فردہ پھر کم کروں گا آپ کو بتاتیوں میں یہ کٹ کے اپنے چیک کر ل کیا ہے اور یہاں سے زگ زگ کے پیٹرن کو 3 پہ لے آئی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو اپنے جو بھی چیز کرنا ہوں پہلے چیک کر دیا تھوڑا سا اب دو فنگر سے کیونکہ میں نے ایک ہاتھ پہ میں نے کیمرا پکڑا ہوا تھا موبائل اپنا اور ایک ہاتھ سے دکھایا تھی تو اپنے جھول نہیں آنے دینا اچھے سے ہاتھ سے پکڑنا اور یہ فٹ اتنا کوئی کمال کا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اس کو پہلے کیوں نے یوز کیا بہت اب اس سے آپ کی فنشنگ ٹو بہت ایزی موف کرنا بہت آسان آپ کا کام بہت جلدی ہے اب یہ دیکھیں کہ میں کتنا آرام سے لے کیا ہوں اسی اینگل میں کپڑے کو لے کے جاریوں مجھے مستہ بلکل بھی نہیں ہو رہا اگر آپ کے پاس پیچر فوٹ کیٹ ہے یا یہ والا فوٹ ہے تو اس کو ایک دفعہ یوز کریں پیس لگاتے ہوئے آپ کو دعائیں دیں گے مجھے آپ ٹھیک ہے جی اس طرح سے پہلے ہم نے گلے کی جو آؤٹ لائن تھی اس کے اوپر ہم نے زگ زگ کرتے ہوئے سارا لے جانا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد اگر ہم زگ زگ کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم نے نیڈل اوپر رکھنی ہے پہلے سٹیٹ سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں بس باقی ہم نے سٹیچ لند ہوئی رکھنا ہے اور جو اپرائی دی ہوئی ہے اس کے اراؤنڈ جو سرکل نیو میں اس کے اراؤنڈ رونڈ ہم نے جس سٹیچ کرتے جائیں اچھا اب آپ کو میں کرکے دکھا رہا ہوں کہ آپ ہاتھ سے کریں تو ہاتھ سے کیس طرح سے میری مومنٹ چیک کریں کہ میں کیس طرح سے موف کر کے پیچ ل گھا رہی ہوں ہے نا آسان پچھو چھو چھو چیزوں کو خیال رکھنے ہے اور یہ فٹ ہے تو اتنی کوئی آسانی ہوگی میں آپ کو کیا بتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ تھریڈ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ نامل تھریڈ رشمی تھریڈ بھی یوز کر سکتی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو پھر قریب سے دکھا دیتی ہوں آرام سے جو راؤنڈ آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے گھوماتے جانا ہے آرام سے یہ ہوتا جائے گا ہے نا آسان میں نے کہا ہر اینگل سے دکھا دوں جو بگنر ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے جی تو میں نے کہا آپ کو ذرا آرام سے اب اس کے سپیڈ دیکھنے اتنی ہی تھی اکثر ہم نے ویڈیو جو ہوتی ہیں نا وہ فاسٹ کی ہوتی ہیں تو بگنرز کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی مشین تو بہت فاسٹ چل رہی ہے ہماری نہیں چلتی ہماری بھی ویسے ہی چلتی ہے فاسٹ اب آپ کو میں یہ دکھانے کوشش کروں کہ بیک سے فینشنگ چیک کرنے کتنی اچھی آئی ہے اور فرنٹ پہ دیکھیں کتنا اچھے سے فکس ہو گئے اب آتی ہے باری ہماری دامن کی اب ہم نے دامن پہ ایسے لگانا ہے کہ ہم نے سلیفز کے لیے بھی بچانا ہے اگین پیچ کا بھی سینٹر کرنا ہے شیٹ کا سینٹر کرنا ہے اس کے اوپر اپنے کوئی بھی گلو گم سٹک ہو اپنے وہ لگا کے ایدھر سے بارڈر بھی دیکھنا ہے اوپر سے پنک بارڈر ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں میں لگا کیس طرح سے نہیں ہوں ٹھیک ہے اس میں نہ جھول آئے گا نہ ترچہ پانائے گا نہ کسی کسی کوئی مسئلہ ہوگا یہ ہو گیا اب آگیا دوسرا اب ایدھان ایدھانے والی ہے کافی زیادہ اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں پیچ تو اکس اکسر ہی کپڑوں میں ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ہم اس کے سپیشلی بزار جاتے ہیں لگوانے جاتے ہیں آپ تو بہنگائی بھی زیادہ ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس سنگر کی جنوم کی یوشہ کی یا پھر کوئی بھی سرکی مشینت آپ گھر بیٹے خود ہی کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک جو مسئلہ مسٹیک ہوئی تھی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی فردر آپ دیکھئے گا کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کر ہوتا ہے تو ہمیں آرام سے سمودلی سلائے جا رہی تھے سلائے جا رہی تھا دیکھیں کیا ہوا پتہ چلیا ڈارننگ پلیٹ پہ تھوڑا سی موو ہو گئے تھے اور ہٹ کر گئے تھے ہماری نیڈل بری طرح سے تو سب سے پہلے میں نے نیڈل چینج کی سکسٹین نمبر کی کچھ بھی اس طرح کا پروبلم ہو جائے آپ نے پہلے نیڈل چینج کرنے آپ بھی اس کا حال چیک کرنے اور میں ٹرائی کر رہی تھی مجھے لگتو رہا تھا کہ تھرڈ بریکنگ ہوگی کیونکہ بالکل نیڈل کے پاس سے ہٹ ہوئے تو دھاگا تو توٹے گا توٹے گا لیکن میں ٹرائی کر رہی تھی let's try this تھوڑا سا کرتی تھی تھرڈ توٹ چکا تھا اب میں دوبارہ تھرڈ ڈال کر چکی تھی یعنی کہ میں نے ہاف لائنز میں میں تین دفعہ تھرڈ بریک ہو چکا تھا اب مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری دارنگ پریٹ بیکار ہو چکی ہے تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے میں نے ریگمار میں ریگمار اوپر کیا اچھی سے تاکہ یہ چل جائے لیکن ریگمار سے بھی اتنا کام نہیں چلا تھا اگر ہاں تھوڑ سا اوپر ہو تو کر لیں اس کے بعد جو میں نے دارنگ پریٹ خود ہی تیار کی تھی پیپر کی ہارڈ بورڈ کی میں نے وہ اس کے اوپر لگا دیا تو میں نے کہا کوئی یہ بھی بتا دو جن کے دارنگ پریٹ نہیں ہے اچھا اس میں اپنے اور بات آپ کو مینچنگ کر دوس میں آپ کی سپیڈ بہت کم رکھیں مشین کو چلانا ہوگا یہاں پہ میں نے سپیڈ تیز کی ہوئی ہے تو آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں دارنگ پریٹ نہیں ہے اگر آپ نے جو گھر میں بنائی ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو سٹیچ لیند اگر آپ کا سپیڈ تیز ہوگی تو وہ بار بار تھرڈ ٹوٹے گا ادر وائز زبردست یہ بھی ہمارا ہو گیا تھا اس کے بعد باریاتی ہے کاویا کرنے کی یہاں پہ میں کر رہی ہوں کاویا سول� بازوں پر لگانا ہے گلے کا تھا جو کہتے ہیں ہماری امبرارڈی جل جاتی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں بس آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کبڑے کو پر اٹھا کے کرنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جلتا زگزگ کی ہم نے اس لئے پہلے نہیں کٹا تھا گا میں کار دی تھی وہ میں امبرارڈی کر رہی ہوتی ایک کی نوک ایک ساٹ بھی گئی ہوتی ایک ہی ادھر تو وہ ایون نہیں لگتی پریس سیدھی ساٹ سے نہیں کرنا پہلے آپ نے اچھی طرح سے بیک ساٹ سے کرنا ہی پی فرنٹ سے اور فینشنگ چیک کریں میرا تو دل ہی خوش ہو گیا تھا کہ میں نے اس فوٹ کو پہلے کیوں نہیں یوز کیا اتنی کوئی کمال کی فینشنگ آئی تھی نا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کہ بلیو مجھے دعائیں دیں گیا اب اتنا اچھا بنا تھا اب آپ کو میں شیٹ کو سٹچ کر کے دکھاتی ہوں یہ ہماری سٹچ ہو گئی ہے اور اس کی اور آل لوگ یہ دیکھیں جی ساتھ میں اورنج کلر کا ٹروزر تھا اس کی پٹی لگا دی کتنا کھلا ہوا کلر لگ رہا ساتھ میں اس طرح کے بٹن لگا دیئے تھے یہ ہے اس کی اور آل لوگ شیٹ سٹچ ہونے کے بعد اور سلیوز کی بھی دیکھیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کرنا مت بولیں کہ زدہ زدہ شیئر کریں باقی سفادہ